عوام پر مہنگائی کے بم گھروانے کے بعد بھی آئی ایم ایف کو سکون نہ ملا گیس سیکٹر کے گردشی کرز میں کمی کے پلان پر عدم اتمنان کا اظہار کر دیا وزارت خزانہ حکام اور آئی ایم ایف کے درمیان ورچول رابطہ ہوا جس میں گیس سیکٹر کے گردشی کرزے میں کمی کے لیے نئے پلان پر بات چیت کی گئی آئی ایم ایف نے وزارت خزانہ سے پلان پر مزید وضاحت مانگ لی اگلی قسط جاری کرنے کے لیے آئی ایم ایف آئندہ ماہ پاکستان کا اقتصادی جائزہ لے گا حکام کی جانت سے آئی ایم ایف کو بریفنگ میں بتایا گیا گیس سیکٹر کے گردشی کرزے میں کمی کے لیے ڈیویڈنڈ سکیم متعارف کرائی گئی ڈیویڈنڈ پلگ ان بیک سکیم سے گردشی کرزے میں چار سو عرب سے زائد کی کمی ہوگی سکیم کے نفاظ سے گردشی کرزہ کم ہو کر بارہ سو عرب رہ جائے گا ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے پلان پر وزارت خزانہ سے مزید وضاحت مانگ لی ہے نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاہ دختر آئی ایم ایف سے خود بات کریں گی وزارت خزانہ اور آئی ایم ایف کے معوین اقتصادی جائزہ مذاکرات آئندہ ماہ ہوں گے